اس پکی ایک اور اہم خبر آپ کو جدے نیپال سے بھارت میں کرونا مہاماری پھیلانے کی بڑی سازش کا خلاصہ ہوا ہے سیما سرکشا بل کی چھتھی سے بھارت میں کرونا مہاماری پھیلانے کی سازش کا خلاصہ ہوا ہے نیپال سے بھارت میں کرونا مہاماری پھیلانے کی سازش رچی جا رہی ہے ایسا اس چھتھی سے اجاگر ہوا ہے نیپال سے بھارت میں گسنے کی کوشش کر رہے ہیں چالیس سے پچاس کرونا سندگ ایسا اس چکھی میں دعویٰ کیا گیا ہے بھارت میں کرونا پھیلانی کی سازش کے پیچھے نیپال کے ابرادی ظالم مکھیا کا نام سامنے آ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگ گھوسے ہیں گھوسنے کی سنبھاؤنا بتائی گئی سنبھاؤنا پر ہم نے سیما برتی ظلوں کی پولیس کو ایلرٹ کیا ہے ایس ایس بی کو بھی کہا ہے چوکشی رکھیں اور پورا پریاس ہوگا کہ ایسا کوئی بیکٹی نہیں اسے گری منترادے بھارت سرکار کو بھی بتا دیا گیا ہے سبھی کا پریاس ہوگا کہ ایسی گھٹنا نہ ہو سر ڈی ایم کی چٹھی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک طریقے ساجس کی جائے ان کی چٹھی میں لکھا ہوا ہے ساجس کی بھی جانچ کی جائے گی کسی بھی ساجس کو سپر نہیں ہونے دیا جائے گا کوئی جالی مکھیا تنام ہوگا ہر ایک چیز کی جانچ ہوگی انو سندان ہوگا جو بھی ہے اور جو نیپال بہلا میٹر ہے وہ نیپال مہلے اکنے ہم لوگ اپنی اور سے سترک رہیں گے اپنی سیما میں کسی کو نہیں گوش کرتے وہ چٹھی کو لے کر کہنگامہ مچانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ چٹھی ویریفائیڈ نہیں ہے ایس ایس بی کے انٹیلیجنس ویگ نے ایک چٹھی لکھی تھی اور اس نے بیٹیا کے ٹی ایم اس بی کو یہ کہا تھا کہ نیپال سائٹ سے پچاس ایسے لوگ پرویس کرنے والے ہیں جو کرونا کے مریج ہو سکتے ہیں یا کرونا کیریئر ہو سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے اسی سمیں یہ ایس ایس بی نے بتایا تھا انٹیلیجنس اجنسیز کو بھی سیما کو پوری طرح سیل کر دیا گیا تھا اس وقت کی اہم خبر نیپال کے راستے بھارت میں کرونا سازش کی جا رہی ہے ایسا اس چٹھی میں دعویٰ کیا گیا ہے اس چٹھی میں کیا لکھا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نیپال کے زلہ پارسہ پر رہنے والا جالب مکھیا بھارت میں کرونا پھیلانے کی سازش رچ رہا ہے ایسا اس چٹھی میں دعویٰ کیا گیا ہے اور اسی لیے ہم یہ بڑی خبر آپ کو دکھا رہے ہیں کیا بھارت میں نیپال سے کرونا پھیلانے کی سازش کی جا رہی ہے جالب مکھیا بھارت میں عوید ہتیاروں کی سپلائے اور ڈرک تسکری میں شامل رہا ہے ایک سمودائے کے چالیس سے پچاس کرونا سندگتوں کے بھارت میں گھسنے کی اس چٹھی کے ذریعے جانکاری دی گئی ہے بھارت نیپال سیما پر اترکت سترکتا بڑھتی جائے سندگت گتے ویدھیوں پر کڑائی سے دگرانی ہو یہ سجھاک دیا گیا ہے اس چٹھی میں اور آپ کو بتا رہے ہیں نیپال کے زلہ پارسا کا رہنے والا ہے جالب مکھیا اس چٹھی میں دعویٰ کیا گیا ہے اور کس طریقے سے بھارت میں کرونا سندگتوں کو بڑھانے کی سازش رچی جا رہی ہے اس کے بارے میں اس چٹھی میں بتایا گیا ہے سی میڈیا سنباداتہ منیش شکلا اس وقت ہمارے ساتھ جلگے ہیں منیش یہ بہت اہم خبر اور چٹھی میں جو دعویٰ کیے گئے ہیں وہ بہت سنگین ہیں جہاں بلکل دیکھیں تین اپریل کو چٹھی لکھیں گئی ہے ایس ایس بی کی طرف سے جو ویس شمپارنگ کے ایس پی اور ڈی ایم ہیں ان کو ایس ایس بی نے آگاہ کیا ہے اور ایس ایس بی کا کہنا ہے کہ جو بھارت نیپال سیما پر نیپال کے جو علاقے ہیں وہاں پر کافی زیادہ مدرسیں ہیں اور ان مدرسوں میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں جن کو جالے مکھیا نام کا ایک شخص ہے جو بھارت کی سیما میں بسپیٹ کرانا چاہ رہا ہے یہاں جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایس ایس بی یہ کہہ رہی ہے کہ جالے مکھیا کا انسٹینشن جو ہے بھارت میں کرونا وائرس کو فیلانا ہے اور یہ ایک بہت بڑی چتہ کے بات ہے کیونکہ اس لیٹر میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان کو سب ہی کوئی ٹیبلیٹ دیا جا رہا ہے جس سے ان کے فیور جو ہے اگر وہ پکڑے بھی جاتے ہیں تو ان کو اگر ڈیٹیکٹ کی آتا ہے ان کی جانس کی جاتی ہے تو فیور ان کی جو ہے پکڑ بھی نہیں آئے گی اور اس وجہ سے ان کو گسپیکٹ کرائے جا سکے گا تو اس لیٹر کے بعد سے جو ویسٹ امپارنگ کی جسٹکس ہیں اور باقی سٹیٹ جو سٹے ہوئے جو نیپال سے ہیں سب کو بولا گیا ہے کہ وہ ایلٹ رہے ہیں اور اس طریقے کی کوئی بھی گسپیکٹ کی کوشش نہ ہونے دیں آخر جو اگر آپ دیکھیں تو چاہے بھارت میں تمام مدرسہ ہیں یا پھر نیپال کے مدرسہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی کیسز ان مدرسوں میں مل رہے ہیں اور اب اس سٹیٹ میں نیپال کے مدرسوں کے ذریعے اگر چھوڑی چھپے اور اس طریقے کی ساجت اچھی جاتی ہے اور اسی بڑی خبر پر ہم لگاتار نظر بنائے رکھیں کہ ایک چھوڑا سا بریک کہا لیتے ہیں فوراں نوٹی